السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو میں بنا رہی تھی یہاں پر جھنگا بریانی اور دیڑھ کلو کی جھنگا بریانی بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں پیسے پہلے میں جھنگا بریانی کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں وہ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس کو دیکھنا ہوں مجھا کے دیکھ لی جائے گا اور یہاں پر میں بنا رہی تھی دیڑھ کلو جھنگا بریانی تو میں اس کے حساب سے ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی لیکن میرے ساتھ ایک سین ہو گیا وہ میں آپ کو آگی ہی چل کے بتاتی رہوں گی سب سے پہلے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ریسپی بتاتی چلتی ہوں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو چلتے ہیں ہم لوگ ریسپی کی طرف تو میں نے یہاں پر ساوا دو کپ کے قریب آئل لے لیا تھا میجرمنٹ والا جو کپ ہوتا ہے وہ والا کپ لیا تھا میں نے اگر آپ کی بس وہ نہیں ہے تو آپ گھر والے کپ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن نارمل سائز کے کپ ایسا نہ ہو گئے بہت زیادہ ایکسٹر بڑے کپ ہوں تو اگر بڑے کپ ہوں تو آپ دو کپ لے لیں اس کے بعد میں نے یہاں پر چھے عدد جو ہے وہ میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اور اس کو گرم تیل میں ڈال دیا تھا اور اس کو براؤن کر لیا تھا اتنا ہی ہمیں براؤن کرنا ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس سے کم براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر زیرا ایٹ کر دیا تھا اور گرم مسالہ زیرا ایٹ کیا تھا اور اس میں میں نے لیا تھا دو دارشینی لے لی تھی اور بڑی الائچی لے لی تھی دو تین ہری الائچی لے لی تھی اور چھ ساتھ جو ہے لاؤنگے لے لی تھی میں نے آٹھ دس کالی مرچے لے لی تھی اور بادیان کے پھول لے لیے تھا ایک عدد اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پیس تھا وہ اور اس کے بعد میں نے اسے تیل میں شامل کر کے تھوڑی سی دیر بھونا تھا اور جب وہ بھون گیا تھا تو پھر میں نے اس میں دو چمچ یعنی دو ٹیبل سپون جو ہے وہ ادر کلیسن کا پیسٹ آٹ کیا تھا اور بارہ سے تیرہ ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایڈ کیا تھا پھر اس کے اندر میں نے ایک کلو گرینڈ کیے ہوئے ٹیمارٹر ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہاں پہ گھر کا مسالہ بھی ایڈ کیا تھا جس میں 1.5 ٹیبل سپون پیپری کا پاؤڈر تھا 2 ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاؤڈر ڈالا تھا اور 1 ٹیبل سپون میں نے زیرہ پاؤڈر ڈالا تھا 1.5 ٹیبل سپون میں نے ڈالا تھا پیسیوی مرچوں کا یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی مرچے چاہیے تو آپ ڈالیں اور نہیں چاہیے تو آپ نہیں ڈالیں کیونکہ مجھے تو چٹپٹی بنانی تھی اس میں پیسیوی مرچے بھی ڈالی تھی ورنہ آپ اوپشنل ہیں کیونکہ ہم ہری مرچوں کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں ڈال چکے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ مرچوں کو بیلنس کر دیجے گا اور بلکل حسب زائی کا آپ نمک ڈال دیجے گا اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایک ڈالا تھا نیشنل کا اور ایک ڈالا تھا بمبئی بریانی مسالے کا پیکٹ ٹھیک ہے یہ دونوں مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور ٹیمارٹروں کو بھننے تک پکایا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایک پاؤ دہی آٹ کیا تھا پورا کا پورا ایک پاؤ دہی جو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اور اس کے بعد جو پیاز میں نے براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی سمجھ لیں کہ بلکل تھوڑی ایک کپ سے بھی کم میں نے اس میں پیاز آٹ کر دی تھی اور پیاز آٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو اور بھونا تھا کیونکہ دہی ہم ڈال چکے تھے اچھی چیزیں ٹھیک طریقے سے ساری چیزیں بھونی ہوئی ہوں تب ہی کھانے میں ذائقہ آتا ہے اور خوشبو آتی ہے اور یہاں پر پھر میں نے جھنگیں آٹ کر دیئے تھے جھنگیں میں نے چھوٹے والے لیے ہیں آپ چاہیں تو بڑے والے جھنگیں بھی لے سکتے ہیں اور یہ دو کلو جھنگیں لیے تھے ہم لوگوں نے اور اس کے چھلکے اتارنے کے بعد وہ کچھ ڈیڑھ کلو کے قریب بچے تھے تو سمجھ لیں آپ ڈیڑھ کلو بریانی میں ڈیڑھ کلو جھنگیں چامل لیے ہیں میں نے اور ڈیڑھ کلو ہی جھنگیں لیے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم جھنگیں گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں کوئی پانی میں نے آٹ نہیں کیا ہے کیونکہ جھنگیں وہ خود ہی پانی چھوڑتا ہے اس وجہ سے میں نے کوئی پانی آٹ نہیں کیا تھا اور اس کو ڈھکے رکھ دیا تھا گلنے کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا جھنگوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر آپ کو تھوڑے تھوڑے درباد وہ چیک کرتے رہنا ہے ویسے جھنگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی ہی بن جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ جھنگے جو ہے وہ ہمارے رڈی ہو رہے ہیں پانی بھی آل موسٹ خوشک ہی ہو چکا ہے تو ہوا یہ سین تھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے پورا مسالہ تیار کیا چامل میں نے اُبال لیے سب کچھ میں نے کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے ڈال دی ہیں دو سے تین عدد میں نے ہرمیچر ڈالی تھی پیسٹ کے لیے اور ہوا یہ تھا کہ میں بنا رہی تھی تھوڑا لیٹ نائٹ بریانی کیونکہ اظہر کو صبح لے کے جانا تھا اور دوپہر میں ان لوگوں کو لنچ کھانا تھا تو میں نے سوچا کہ صبح تا خراب نہ ہو اور تازی ہی فیلنگ آئے بریانی کی تو میں تھوڑا لیٹ نائٹ بناوں گی تو آل موسٹ ایک بج رہے تھے تم میرا مسالہ جو ہے وہ ریڈی تھا چاول بھی میں نے اُبال لیے تھے ساری چیزیں ریڈی تھیں اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے تہہ لگا دی پورے چاملوں میں مسالے کی ہر چیز کی تہہ لگا دی اور جب میں دمپے رکھنے لگی تو یاد آیا کہ گیس چلی گئی تھی میں پریشان ہو گئی میں سوچ لگی کہ گیس کب آئے گی لیکن گیس نہیں آ رہی تھی صبح سات دس پہ گیس آئی تو میں نے بہت جلدی سے کسی کسی بھی طرح کر کے دم لگایا اور اظہر کو دے دیا یہ کرنے کے بعد بہت اچھا چامل ہم لوگوں نے لیا تھا کہ بریانی کا چامل جو ہے وہ بڑا بڑا رہے لیکن گیس نہیں آئی تھی اس کی ویسے سارا چامل میں تہہ لگا چکی تھی تو وہ نرب ہو گیا جب میں نے اس کو صبح تیز آنچ پہ میں نے اس کو دم لگانے کے لیے رکھا اور مکس کیا تو چامل تھوڑا تھوڑا ٹوڑا ٹوڑ گیا تھا اور اس سنا کے کچھ شکل آ گئی تھی لیکن یقین کریں بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اگر آپ لوگ کو ڈیڑھ کلو بریانی بنانی ہے جھنگا بریانی تو اس ہی ریسپی سے ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی اور پیس میں نو کمپرومائز تھا اور ابھی دیکھیں صبح کے آٹھ بج رہے ہیں آٹھ بج موالے اور میں نے کہا جب ناشتہ بریانی سے ہی ہو جائے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہی جب بریانی بنتی ہے تو مجھے ناشتہ بھی بریانی کا ہی اچھا لگتا ہے تو بس اگر یہ سین نہیں ہوتا تو میری بریانی کچھ اس طرح کی نہ ہوتی اور بھی اچھی ہوتی اور تہہ لگاتے ہوئے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ سین ہو گیا تھا اس کے بارے سے میں آپ لوگوں کے لئے پوری پرپر شوٹ نہیں کر سکی ان چیزوں کی تو اس کے لئے معذرت نیکس ٹائم بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ